اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ خبر یہ کہ گجرات سرکار کا ایک بوادت فاصلہ آیا ہے پورو ڈی جی پی گجرات کے پی پی پانڈے کو سرکار نے مانو دکار آئیوک کا صدس سے بنا دیا ہے پی پی پانڈے اس شد جہاں انکاؤنٹر کیس کے عاروپی ہیں اور اب پی پی پانڈے کو اگر مانو دکار آئیوک کا صدس سے بنایا گیا ہے تو اس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ مانو دکار ہنن کے تمام معروف پورو ڈی جی پی پی پانڈے پر لگ چکے ہیں اور ان ویوادوں سے ہو کر وہ کافی سمیہ تک گزرے ہیں سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ہم احمد آباد گوپی گانگھر ہماری سبواد داتا ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں گوپی مانو دکار آئیوک کا صدس سے بنانے پر کس طرح کے سوال آپ اٹھ رہے ہیں جی پلکل صحیح میں آپ کو بتا دوں کہ جس انسان پر آروپ لگے ہیں کہ انہوں نے سبھی طریقے کے جو فرجی اینکاؤنٹر کے ذریعے مانو ادکار کا ہنن کیا ہے اسی کو مانو ادکار گجرات سرکار نے اسی کو مانو ادکار پنچ کا صدس سے بنا دیا ہے سب سے بڑا سوال انہیں کی بھومی کا پر ہی اشرت جہان اینکاؤنٹر ماملے میں کھڑے ہوئے تھے ساتھ ہی وہ کچھ مہینوں تک اہمدباد کی سابرمتی سینٹرل جیل ہے اس میں بھی رہے ہیں اور اب جا کے انہیں مانو ادکار پنچ کا صدس سے بنا دینا یہی ایک سب سے اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال کھڑا کرتا ہے اس کے علاوہ جب وہ بطور بی جی پی کے طور پر کاریرات تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر ان کے خلاف یاچی کا دائر ہوئی تھی اور جس کے چلتے انہیں اپنے پد سے استیفہ دینا پڑا اگر ہم دیکھیں تو کل ملا کے ان کا جو کیریر ہے وہ کافی کانٹروورشل رہا ہے ویسے میں ایک بار پھر مانو ادکار پنچ کا صدس سے بنا دینا یہ اپنے اپنے ایک سب سے بڑا سوال کھڑا کرتا ہے بہت دنیواد گوپی گوپی گھانگر ہماری سموہ داتا جانکاری دے رہی تھی لیکن یہاں موسیقی